بگو رات اللہ برکاتہ ہوں میں آپ کا مذبان روحانی معالج حفظ محمد عثمان آج کا ہمارا موضوع ہے قرض آسانی سے ادا ہوں اگر آپ کے اوپر کسی قسم کا قرض ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر قرض ہوا کیوں آیا یہ جادو جنات تو نہیں ہے قرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آمدنی کم ہے آپ کی آمدنی کم ہونے کی کئی وجوہات ہیں آپ مصنع عمال کی پابندی نہیں کرتے ہوں گے نمازوں کی پابندی نہیں ہوگی ذکرہ ذکار کی پابندی نہیں ہوگی اور رزق میں مصنعات کے آمال جو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم فرمائے ہیں ان میں کمی ہوگی مثال کے طور پر فجر سے پہلے ایک تصویح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفراللہ اس عمل کی ترتیب بنائیں دوسرا فجر کے بعد گیارہ سو مرتبہ یا مغنیوں اور گیارہ مرتبہ صورت مزمل کی ترتیب بنائیں اور ہمارے موبائل اپلیکیشن سے کتب کے سیکشن سے آپ ہمارے رزق والے آمال جو ہیں ان کو آپ پی ڈی آف ان کا دیکھ لیں ان کے در بہت سارے آمال موجود ہیں ان کے آپ کوشش کریں جتنی پابندی ہو سکے ان آمال کی پابندی کریں کیونکہ اگر آپ کے اوپر قرض ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کاروباری آپ کے رزق میں کمی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی مسائل درپیش ہیں اگر آپ کے کاروبار میں کمی ہوئی ہے مندہ ہوا ہے کاروبار میں نقصان ہونے کی وجہ سے رزق میں کمی ہوئی ہے آپ کے گھر میں بھی جادو جنات ہو سکتے ہیں آپ تشخیص کی طرح متوجہ ہوں اہلے اپنے گھر کی تشخیص کریں اپنے اتمام اہل خانہ کی اپنے کاروباری جگہ کی تشخیص کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اوپر جادو جنات ہے تو ان کا علاج کروئیں اگر جادو جنات نہیں ہے تو آپ کا ویسے کوئی کسی وجہ سے چونکہ کاروبار ہے کاروبار میں نقصان اور فائدہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کاروبار میں مطلب جادو جنات یا نظرِ بد کا عمل دخل نہیں ہے تو پھر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کا جو قرض ہے وہ ادا ہو جائے گا اللہ تعالی غیبی طور پر آپ کی کہیں نہ کہیں سے اس کی مدد کر دیں گے کہ آپ کا قرض جلد ادا ہو جائے گا ہماری جو احمال ہیں ان کو احباب تک ان احباب تک پہنچانے کی کوشش کیا کریں جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے ان کو شیئر ضرور کیا کریں ان احمال کی جو تصویری شکل ہے وہ آپ کو ہمارے فیس بک پیج سے مل سکتی ہے ہمارے موبائل اپلیکیشن ادارہ روحانیات سے مل سکتی ہے تو عمل نوٹ فرمالیں عمل بہت چھوٹا سا ہے بہت مجرب عمل ہے اس کی تعداد بھی میں آپ کو ابھی اس کے ساتھ ہی بتا دیتا ہوں عمل نوٹ فرمالیں یا من نانو ذل احسانی قد عمل خلائق منہو اس عمل کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کے پڑھنا شروع کر دینا ہے اس کی تعداد مقرر نہیں ہے اس کی تعداد لا تعداد ہے کھلا پڑھتے رہیں جب آپ کو وقت ملے اس کو پڑھتے رہیں نیت کریں کہ آپ انہیں قرض کی ادائیگی کے لئے پڑھ رہے ہیں اور صلاة الحاجت کے نفل کا احتمام کریں اور صلاة التوبہ کے نفل کا احتمام کریں اشاء تک اس کو کھلا پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی آپ کا قرض ادا ہو جائے گا جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ